السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دارالعلم دیوبند کے محتمیم ہے مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی انہوں نے دارالعلم دیوبند کے اوفیشیل لیٹر پیڈ جاری کر کے مولانا غلام صاحب وستانوی جو جامعہ اسلامیہ اشاعت العلم اکل کوا کے بانی و نازم ہیں آپ کے طبیعت ناساز ہیں بہت دنوں سے آپ کے طبیعت خراب چل رہے ہیں تو ان کے صحتیابی کے تعلق سے مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی نے لیٹر پیڈ جاری کر کے بہت کچھ لکھا ہے اور آگے اس لیٹر پیڈ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ دارالعلم دیوبند کے شورہ ہیں اور آپ کے جو مشورے ہوتے ہیں وہ دارالعلم دیوبند کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے یہ سب کچھ اس لیٹر پیڈ میں بتایا گیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لیٹر پیڈ کو پڑھ کر کے آپ لوگوں کو سنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو مکمل بات معلوم ہو جائے کہ دارالعلم دیوبند کے طرف سے مولانا غلام صاحب وستانوی کے لیے کیا کچھ کہا گیا ہے تو میں یہ سب بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کر دوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طریقے کا اور بھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ مفتی ابو القاسم صاحب نومانی نے کیا کچھ کہا ہے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی اور درخواست کر دوں کہ مولانا غلام صاحب وستانوی کی صحت کے لیے ہمیں اور دعا کرنے کی ضرورت ہے اور بھی زیادہ نفل نماز پڑھ کر کے دعا کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت مولانا غلام صاحب وستانوی کو جل از جل شفا دے کہ حضرت جامی اکل قوا میں جل تشریف لے آئیں چلیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ مفتی ابو القاسم صاحب نومانی نے کیا کچھ کہا ہے عزیزان مکرم جناب مولانا حزیفہ وستانوی و جناب مولانا عویس وستانوی صاحبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے وارڈشپ اور سوشل میڈیا سے والد بزرگوں اور ہمارے شورا کے اہم رکن حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب مددزللہ العالی کی مسلسل علالت کی اطلاع مل رہی ہے اس سلسلے میں میری فون پر بھی گفتگو ہو چکی ہے حضرت کی مسلسل علالت سے تشویش ہے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کو صحت کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور آپ کے سایہ کو ادارہ اکل قوا اور دیگر سیکڑوں اداروں پر قائم دائم رکھے دار العلوم میں بھی حضرت کی صحتیابی کے لیے دعا کرائی جا رہی ہے حضرت کے مفید مشورے اور آپ کی سرپرستی مجلس شورا میں بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہے اور آپ کے پائدار فیصلے ادارہ کو قوت اور استحکام فراہم کرتے ہیں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ حضرت کو مکمل صحت عطا فرمائے اور آپ آنے والی شورا کے اجلاس میں صحتیابی کے ساتھ شرکت فرما کر مفید مشوروں سے نوازیں یہ تھا وہ لیٹر پیٹ جو دار العلم دیوبند کے جانب سے جاری کیا گیا تھا مولانا غلام صاحب استانوی کے لیے جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے تو میں آپ لوگوں سے ایک بار یہی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ایک بار پھر سے کمنٹ بوکس میں دعایا کلمات مولانا غلام صاحب استانوی کی تعلق سے ضرور لکھیں اللہ رب العزت مولانا غلام صاحب استانوی کو جلد از جلد شفا دیں ہم یہی دعا کرتے ہیں اور پھر آخر میں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر دیں پھر ملے گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ